اتنے بجے شروع ہوگا پارت اور نیپال کے بیچ ایسیا کب دو جار تیس کا مہا مقابلہ ان ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گی دونوں ٹیم میں نمسکار دوستو سواگتہ ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور نیپال کے بیچ ایسیا کب دو جار تیس کا ایک اور مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں جہاں پر ٹیم انڈا اس مقابلے میں ساندار رن نیتی کے ساتھ میدان پر اترے گی کیونکہ پاکستان کے خلاف مقابلہ رد ہونے کے بعد نیپال کے خلاف ٹیم انڈا کو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے تب ہی یہ ٹیم سوپر پور میں اپنی جگہ بنا پائے گی تو ایسے میں یہاں پر نیپال کی ٹیم کو ہرانے کے لیے ٹیم انڈا کی پلائنگ 11 میں ساندار کھلاڑیوں کو موقع ملے گا تب ہی پر نیپال کی ٹیم بھی دمدار پھوم میں میدان پر اترتی ہوئی دکھے گی تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرکار کس پلائنگ 11 کے ساتھ یہ ٹیم میں میدان پر اترے گی اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مقابلہ کب شروع ہوگا اور اس مقابلے کو آپ کس طرح سے لائیو دیکھ سکیں گے اس مقابلے سے جوڑی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈا اس مقابلے میں ساندار جیت درج کرے تو دوستو ہم بات کرے پھلال یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کے پرپومنس کے بارے میں تو جہاں پر ٹیم انڈا نے پاکستان کے اقلاب کافی ساندار پرپومنس کیا تھا اور ایک ساندار سکور کو کھڑا کیا تھا تو وہیں پر دوسری طرف نیپال کی ٹیم جو کی پاکستان کے اقلاب ایک بڑے سکور سے ہار کے بعد ٹیم انڈا کے سامنے ہونے جاری ہیں تو بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہر حال میں جیتنا ہے کیونکہ مقابلہ بارش کے قارن رد ہو چکا تھا بھارت اور پاکستان کا جس کی وجہ سے ٹیم انڈا کو پوائنس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر جگہ ملی ہے اور ٹیم انڈا کے پاس پھلال صرف ایک ہی پوائنٹ موجود ہے تو وہیں پر پاکستان کی ٹیم جو کی سپر پور میں اپنی جگہ بنا چکی ہے تو ایسے میں یہاں پر نیپال اگر اس مقابلے میں جیتی ہے تو سپر پور میں جگہ بنا لے گی تو ایسے میں ٹیم انڈا اس مقابلے میں ہر حال میں ساندار پرپورمینس کرتے ہوئے اس مقابلے کو جیتنا چاہیے گی تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے نیپال کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاریک کی شروعات کریں گے یہاں پر کسل بوٹیلا کے ساتھ آسیب سیک تو وہی پر نمبر تین پر اتریں گے ٹیم کے کپتان روحیت پانڈیل تو نمبر چیار پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے آریب سیک نمبر پانچ پر سومپال کامی اتریں گے نمبر چھے پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے گل سانجا نمبر سات پر اتریں گے دیپینڈر سنگ تو نمبر آٹھ پر کسل ملہ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر نو پر سندی پر لامی چھانے اتریں گے تو نمبر دس پر کرن کیسی اور نمبر گیارہ پر اتریں گے یہاں پر للیت راجونسی دوسری طرف ٹیم انڈیک کی ہم بات کریں تو بارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے ٹیم کے کپتان ہٹمین روحیت سرما کے ساتھ سوممن گل تو وہی پر نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے ویرات کوہلی نمبر چار پر سر ریس آئیر کو موقع ملے کا نمبر پانچ پر ویکیٹ گی پر بلے باج عیسان کی سن اتریں گے نمبر چھے پر یہاں پر ٹیم کے ووئیس کیپٹن ہارتیک پانڈیا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر سات پر جڑے جا کو موقع ملے گا نمبر آٹ پر ساردل تھاکور اتریں گے نمبر نو پر کلدی پیادو تو نمبر دس پر جسپرید بومرا اور نمبر گیارہ پر محمد سیراز ٹیم انڈا کا حصہ رہنے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ پر دیکھیں تو کافی دمدار پوم میں دونوں ای ٹیمیں ہیں جو کمال کا پرپومنز کرتی ہوئی دکھے گی ہوئی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمعے کے بارے میں تو یہ مقابلہ جو کی شروع ہوگا چار ستمبر کو پارتے سمہ نسار دوپیر کے تین بجے جسے آپ لائیو دیکھ سکیں گے ڈیجنی پلس ہوتر سٹار پر تو دوستو کیا لگتا ہے کیا نیپال کی ٹیم کو ہرا کر ٹیم انڈس سپر پور میں اپنی جگہ بننا پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیوا دوستو